بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ماتمیٹکس کی اس سیشن میں ہم یونٹ پڑھ رہے ہیں گریٹ ٹین کا پریکٹیکل جیومیٹری سرکلز اور ہم اس میں امارا تیم ہے سرکلز اٹیج ٹو پولیگون کسیر الازلہ اشکال سے متصلح دائرے سیشن نمبر پانچ ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے مسلس محصور ہے اندر ہے اور یہاں پہ محاصرہ کیا ہوا ہے کس نے مسلس کا محاصرہ ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہاں سرکل کا محاصرہ ہے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ بھی ہمارے پاس سرکل محصور ہے تو یہ بات سمجھنا ہے کہ اندر آ رہا ہے تو یہ محصور ہے مسلس یہاں پہ کیا محاصرہ ہے یہاں پہ محاصرہ ہے مسلس کا کس کے گرد سرکل کے گرد یہاں پہ کس نے اس کو محصور کیے سرکل نہیں کیے تو یہ بات آپ کے محصور اور محاصرہ ذہن میں ہو تو آپ نے ہائیت آسانی سے آگے بڑھ سکتے ہیں آئیے سٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے تیرہ شارعہ دو پائنٹ ہم نے بنانا ہے دیئے گئے دائرے میں دیئے گئے دائرے میں ہم نے کیا کرنا ہے محصور متواسع الاسلام سلس بنانا ہے جی تو کیا ہے دیئے گئے دائرے میں انسکرائب ان ایکویلیٹرال ان اگیون سرکل دیئے گئے دائرے میں دائرے کے اندر ہوگا دیئے گئے دائرے میں دیئے گئے دائرے میں ہم نے کیا کرنا ہے دیئے گئے دائرے میں محصور یہ محصور ہے اندر ہوگا اندر گیرہ ہوا مسلس ہوگا دائرے کے بنانا آئیے سٹوڈنٹ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں ہم نے بنانا ہے دیئے گئے دائرے میں محصور ہم نے کیا بنانا ہے محصور متماسل اسلام مسلس بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا دیا گیا ہے دیئے گئے دائرے میں دائرہ دیا گیا ہے تو ہمیں معلوم کیا ہے مناسب رداز مناسب رداز یا کتر کتر کا دائرہ کا دائرہ ہمیں دیا گیا اور یہ بھی ہو سکتے کہ جس کا مرکز وہ ہے جس کا مرکز وہ ہے یہ ہمیں دیئے گئے دائرہ یہ معلوم ہیں ہمیں اب آگے بڑھتے ہیں تو جب یہ ہمیں معلوم ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی کتر کا یا رداز کا کیا کر لیتے ہیں ایک کتر یا رداز لے کے ایک دائرہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم ایک مناسب رداز کا کیا کرتے ہیں پی کیو کا ہم لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس آ رہا ہے یہ دیکھیں ہم مناسب رداز کا یہ لیں ہم نے ایک مناسب رداز یہ لیا اور یہ رداز یا کتر ہم اس کو نام دیتے ہیں کیو پی کیو یہ ہم نے دے دیا ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو یہ ہمارے پاس یہ ہم نے کتر لیا پی کیو اور یا اگر ہمیں رداز دیئے تو ہم رداز لے سکتے ہیں تو ہم نے بنانا ہے اس کا دائرہ تو دائرہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دائرہ کیسے بناتے ہیں یہ لیں ہم یہ دیکھیں یہ ہم نے کھا یہ مرکز او ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں ہم پرکار کو او اے ک دیکھیں او کیو یا او پی کے برابر کھول لیتے ہیں یہ ہم نے کھولا ہم نے بنانا ہے کیا بنانا ہے ہم نے دائرہ بنانا ہے او پی رداز کا یا ہمارے پاس کیا ہے ایک اتر دیا ہے تو اس کا ہم یہ دیکھیں ہم نے یہاں رکھا آپ نے پرکار کو کنٹرول میں رکھنا ہے یہ سب سے بڑی ٹیکنیک ہے کہ آپ پرکار کو کس مہارت کے ساتھ پکڑتے ہیں تو یہ لیں یہ دیکھیں آپ نے بوٹ پہ چونکہ یہاں ہمارے پاس گریفت نہیں ہوتی ہے تو توڑا سا بنانا مسئلہ ہوتا ہے آپ دیکھیں ہم یہاں پر آئے تھے آپ یہاں پر پکڑ لیں تو زیادہ مناسب ہے دیکھیں دوبارہ اس کو ہم دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر رکھا بلکل صحیح آ رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ یہاں سے یہاں سے ہم یہ لیں یہ ہمارے پاس یہاں پر توڑا سا اس کو دور آ لیتے ہیں یہ لیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا ہم نے ہمیں ایک رداز یا کو ترپی کیو کا ہم نے کوئی ساتھ کیا بنایا ہم نے ایک دائرہ بنایا اور ہم اس عمل کو بھی ساتھ ساتھ لکھتے ہیں آئیے سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا نمبر وان دائرہ دائرہ کچھ کا بنایا پی کیو کتر یا او پی رداز سب سے پہلے میں نے سب سے پہلے میں نے رداز کا دائرہ بنایا اگر ہمیں کوئی مناسب مقدار دی گئی کہ تین سنٹی پیٹر شار تو ہم اس کے مطابق بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ہم نے سب سے پہلے کیا کیا ہم نے ایک دائرہ بنایا تو دائرہ بنایا پہلے سٹیپ تھا ہم نے بنانا کیا ہے دیئے گئی دائرہ میں دیئے گئی دائرہ میں محصور اس کے اندر بنانا ہے محصور محصور مطمات ازلا بنانا ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم آگے بڑھتے ہیں نکتہ پی سے ہم او پی او پی کے برابر کیا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں نکتہ پی سے او پی کے برابر ہم نے پرکار کھولا یہ لیں او پی کے برابر جب ہم نے پرکار کھولا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے او پی کی رداز کی ایک کاؤس لگانی ہے یہ لیں ہم ایک کاؤس لگاتے ہیں یہاں پہ رکھیں دیکھیں ایک کاؤس لگائیں یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ پرکار کو یہاں پہ ہلنا نہیں چاہیئے یہ لیں یہ ہم نے یہاں دو نکتے آئے ان دو نکتوں کو ایک ہم نام دے دیتے ہیں کیا نام دے دیتے ہیں رس یہ لیں ر یہ اس ہم ان دونوں کو ملا لیتے ہیں اب اس کو ملانے آئیے تو سب سے پہلے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں پھر ملاتے ہیں تو ہم نے کیا کیا نکتے پی سے سیکنڈ نکتے نکتے پی سے او پی کے برابر پرکار کول کر پرکار کول کر ہم نے کیا کیا پرکار کول کر رداز او پی او پی کی ایک کاؤس کاؤس کہیں چھی کیا ہوا جب ہم نے کاؤس کہیں چھی اور یہ کاؤس جس نے جس نے دائرے کو دائرے کو نکتے آر نکتے آر اور نکتے آر اور ایس پر کتا کیا کتا کیا ہم نے کاؤس لگائے نکتہ آر اور ایس پر کتا کیا اب ہم کیا کرتے ہیں نکات پی 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 کیو آر ایس کو ہم کیا کرتے ہیں ملاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے ہمارے پاس آرہا ہے کیو آر اور اس کے بعد آرہا ہے آر آر ایس اور یہ ڈینوں کو ہم بلا لیتے ہیں تو آپ دیکھیں ہم ملاتے ہیں گرین سی بلا لیتے ہیں یہ لیں ہم اب کیا کرتے ہیں ہم یہ لیں یہ کیو ہے یہ آر ہے اس کو یہ لیں یہ ہم نے ملایا آرہا ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم آر کو ایس سے ملاتے ہیں یہاں پہ ڈاٹ کیا یہاں پہ ڈاٹ کیا اور یہ دیکھیں آپ یہ یہ ہم نے ملایا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کیو کو یہ لیں یہ ہم نے ملایا ہے کیو کو ایس سے تو آپ نے دیکھا اگر ہمارے پاس یہ نظر نہیں آرہا ہے تو ہم کیا کر رہے تھے اس کو بلیک سے بھی ملا لیتے تاکہ یہ ہمارے پاس کیا بنا ہمارے پاس ایک مسلس بنا کونسا مسلس ہے یہ مرطبعہ سی الازلا مسلس ہے یہ کس قسم کا مسلس ہے اور یہ محصور ہے کیوں دائرے کے اندر دائرے کے اندر دیئے گئی دائرے میں یہ محصور ہے تو اس کو کہتے ہیں محصور یہ لیں اور اس کو ہم کالا کر دیتے ہیں یہ لیں اب ہمارے پاس کیا آیا یہ مطلبہ مسلس پی کیو آر ہے ہم لکھ لیتے ہیں اس کو آپ دیکھیں گے ہم نے کیا کیا تیسرے نمبر پہ ہم نے نکات نکات پی نہیں کیو کیو آر ایس کیو آر ایس یہ ہم نے کیا کیے کو ملا کر کو ملا کر خطوط کتا کتا ای خط ہم نے کہیں چھے کو ملا کر کتا خطوط کیا ہے کیا بنے ہمارے پاس کیو آر کیو آر آر ایس اور کیو ایس کینچے کینچے یہ ہم نے کینچے تو ہمارے پاس کیا بنا پس مطلوبہ پس مطلوبہ کیا ہے یہ مسلس مسلس کیو کیو مطلوبہ جو مسلس ہے کونسا مطلوبہ مسلس کیو آر ایس کیو آر ایس محصور محصور کیا ہے متماسع ال متماسع ال ازلا متماسع ال ازلا مسلس مسلس بن گئے یہ ہمارے پاس دیئے گئی دائرے میں دیئے گئے بن گیا دیئے گئے دائرے میں دائرے میں ہمیں شروع میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا سٹوڈنٹ ہم نے کیا کیا ہم نے دیئے گئی دائرے میں محصور متمازل ازلا بنایا سب سے پہلے ہمیں ایک کو ترکیو پی کینچا اور ہم نے اس کا مرکز معلوم کیا ہم نے کیا کیا دائرہ بنا دیا اوپی کے برابر کھول کے یہاں پرکار رکھا اور پھر ہم نے کیا کیا ہم نے اوپر پرکار رکھا دوبارہ ایک کاؤس لگائے جس نے سرکل کو ر اور ایس نکتے پہ قطع کیا ہم نے کیا کیا کیو آر ایس کو ہم نے ملایا تو ہمارے پاس یہ دیکھیں کیو آر ایس مسلس بن گیا جو کہ دیئے گئی دائرے کے اندر کیا ہے محصور ہے اور یہ جو مسلس ہے یہ متمازل ازلا ہے ایکوی لیٹرل ٹرائنگل ہے تو آگے ہم جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے مشک نمبر تیرہ اشاریہ دو مشک نمبر تیرہ اشاریہ دو question نمبر ہمارے پاس کیا ہے پانچ ہے کیا کہہ رہے وہ question نمبر پانچ کہہ رہے دائرہ جس کا رداز دائرہ جس کا رداز جس کا رداز چار سنٹی میٹر ہے چار سنٹی میٹر ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی اس کی محصور متواسع الازلا متواسع الازلا مسلس مسلس کیا بنانی ہے اے بی سی بنائیں اے بی سی بنائیں آپ دیکھیں یہ مشک نمبر تیرہ اشاریہ دو question نمبر پانچ دائرہ جس کا رداز چار سنٹی میٹر ہے اس کی محصور متواسع الازلا مسلس بنائیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہمارے رداز دیا گیا ہے رداز ہم جاتے ہیں کتر کا عدہ ہوتا ہے یہ ہم نے چار سنٹی میٹر کہنچا تو چار سنٹی میٹر یہ لے یہ کہنچ دے وہ بھی تو ہم نے چار سنٹی میٹر کا جگہ کہنچا تو ہم نے پرکار کھولا یہاں پہ رکھا اور پھر دائرہ بنائیں اسی طرح ہم سب سے پہلے چار سنٹی میٹر کی لے کلائنٹ کہنچیں گے اس کے برابر پرکار کھولا آپ دائرہ کہنچیں اور اس کو سیدھا ملا دیں پھر ہم کیا کریں گے ہم پرکار کو اتنا ہی کھولیں گے اور یہاں نکتے پی پہ رکھے کارک لگائیں اور دائرے کو دو نکات پہ کتا کریں اس کو آپ نام دیں اس نے کہا اے بی سی بنائیں تو ہم اس کے نام اس کو بی کا نام دیں اس کو سی کا نام دیں یہ نے اے بی سی کا نام دے دیا اب ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پہ او پی کے برابر پرکار کھولا اور یوں آرک لگائی دو نکتوں پہ کتا کیا بی اور سی پھر ہم نے کیا کیا اے کو بی سے ملایا بی کو سی سے ملایا سی کو اے سے ملایا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے مقلوبہ متماسع الاسلام السلس ہے لیکن دیئے گئی دائرے کے اندر محصور ہے تو یہ اس طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے آئیے سٹوڈنٹ آگے بڑھتے ہیں یہ دیئے گئی دائرے کا محصورہ مربع بنانا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ دیئے گئی دائرے کا اگر ہمیں دائرہ دیا گیا ہے اور دیئے گئی دائرے کا محصورہ یہ محصورہ کرے ایسا مربع بنانا ہے جو اس کا محصورہ کرے تو ہمیں معلوم کیا ہے مناسب ردہ دیکھیں مناسب مناسب رداز کا دائرہ یہ ہمیں گیون ہے جس کا مرکز وہ ہے جس کا مرکز وہ ہے یہ ہمیں معلوم ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم ایک دائرہ بنائیں گے مناسب رداز کا تو آئیے ہم ایک مناسب رداز کا کیا کرتے ہیں اے بی رداز کا ایک کیا کرتے ہیں دائرہ اے بی بناتے ہیں جی آئیے یہ ہم نے ہم نے کیا کیا اے بی لیا مناسب رداز کا اے بی یہ ہم نے ایک سب سے پہلے ہم نے ایک رداز اے بی لیا تو پراسس ساتھ ساتھ میں لکھتے ہیں تو نمبر ون ہم نے کیا کیا سب سے پہلے میں نے سب سے پہلے میں نے مناسب رداز مناسب رداز کیا ہے مناسب رداز اے بی اے بی اے بی کا کیا کیا ہے اے بی کا دائرہ بنایا ہے چھلو دائرہ بناتے ہیں دائرہ بنایا ہے یہ لکھ ہمارے پاس اے بی ہے تو ہمیں ایک دائرہ بنا لیتے ہیں لیکن مناسب رداز کا رداز کتنا ہے ہم لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس اگر ہم تھوڑا بڑا کر لیں تو بہتر ہوگا اس سے ہمیں فائدہ ملے گا یہ لیں ہم نے مناسب رداز کا ایک کیا کہیں چھا ہم نے ایک خط کہیں چھا ہم یہ دیکھیں اے بی ہم نے اور اس کا مرکز اے یہ او ہے یہ اے یہ بی اب ہم کیا کرتے ہیں اس لین کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آسکے یہ لیں اب ہم کیا کرتے ہیں ہم دائرہ بناتے ہیں دیکھیں اس کے برابر پر کار کولا یہاں پہ رکھا یہ لیں یہ لیں بوٹ کے وائٹ بوٹ کے اوپر بنانا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے لہٰذا ہم نے کیا کیا نہایت احتیاط سے آپ نے بنانا ہے یہ ہم نے رداز اے بی ہم نے مناسب رداز کا ایک دائرہ بنایا سب سے پہلے میں نے مناسب رداز کا دائرہ بنایا اے بی بھی نہ لگے رداز ہمارے پاس کیا ہے او اے او اے رداز او اے کا دائرہ بنایا اب ہم کیا کرتے ہیں دو کتر ہمارے پاس ایک اے بھی ہے ایک اور کتر بناتے ہیں کیسے بنائیں گے ہم نے نکتہ او پر بنانا ہے اب اس کا طریقہ یہ کہ یہاں پر نائنٹی کا ایک انگل بنائیں یہ لیں دوڑا سا چھوٹا مناسب کولے پر کار یہ لیں یہ ہم نے یہ یہ لیں یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ رکھے یہاں یہاں پہ رکھے یہاں اور یہاں بھی پھر یہاں پہ رکھے یہاں بھی یہ لیں اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے ہم نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے او ایراداس کے برابر پرکار دے کر کیا 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 ہم نے ایک دائرہ بنائے اب ہم کیا کرتے ہیں اس پہ ہم نے یہاں پر مناسب پرکار کول کے ایک اور ایک اور ہم نے کیا کیا دائرے کا کتر بنائے او کیا ہے اس کا نام دے دیتے ہیں ایک یہ سی ہے اور یہ ڈی ہے ٹھیک اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہم نے دو اتر دو اتر ای بی ای بی اور پرکار کی مدد سے سی ڈی بنائے ہم نے مناسب پرکار کول کے ہم نے آرک لگائے نائٹی کی ڈگری بنانے کی لیے کیونکہ این سی ڈی اور سی ڈی سی ڈی کینچے یہ پرکار کی مدد سے پرکار کی مدد سے یہ لیں پھر ہم نے کیا کیا جو ایک دوسرے کو جو ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر قطع جس نے ایک دوسرے کو جس نے ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر قطع کیا یہ دیکھیں یہاں پہ نائٹی کا زاویہ بنا رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم توڑا سا کرلیں یہ دیکھیں یہاں سے یہاں یہ لیں اب ہم نے کہا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو نائٹی کے قائمہ زاویہ پر کیا کیا قطع کیا یہ دیکھیں یہ نائٹی کا بن رہا ہے اب امہا کیا کریں گے ہم نقاط ای بی سی اور ڈی پر مماس کہنچیں گے مماس کیا ہے ہم نے کہا ایسا خط جو کسی دائرے کے ایک نکٹے کو قطع کرتے ہوئی گزرے اسے مماس کہتے ہیں آئیے مماس کہنچتے ہیں پرکار کی مدد سے یہ لیں مناسب پرکار کھولیں یہ دیکھیں اس نکتے پہ ہم نے یہاں پہ کہنچنا ہے تو یہ لیں اس کے بعد یہاں پہ رکھیں پھر یہاں پہ یہ اور اوپر بھی یہ لیں پھر یہاں پہ رکھیں یہ اسی طرح اب ہم اس کو ملاتے ہیں یہ لیں اگر ہم اس کو ایسے ملا دیں تو آپ دیکھیں یہ نکتہ اور اس نکتے کو آپ سیدھا ملائیں تو یہ ہمارے پاس تھوڑا سا آگے بڑھا دیں آپ نے یہ جو آرک ہے یہ بڑے احتیاط سے لگانے ہے یہ لیں یہ ہم نے کہنچا اب ہم کہا کرتے ہیں اسی طرح نکتے بی سی اور دینوں پہ کہنچتے ہیں یہ لیں یہ اصل میں پرکار ہلنا نہیں چاہیے یہ لیں یہ اور اس کے بعد یہاں پہ رکھیں یہاں اور یہ نکتہ آگیا تو یہ نکتہ یہاں پہ اور یہ نکتہ یہاں پہ یہ لیں اسی طرح نکتہ بی پہ رکھیں مناسب پرکار کھولیں اور پھر یہاں پہ رکھیں یہاں اور پھر یہاں پہ رکھیں یہاں پھر آپ نے ایسے اور یہاں پہ رکھیں ایسے آرکینچنے کہ ایک دوسرے کو یہ قطع کریں اسی طرح ہم نکتہ سی پہ بنا لیتے ہیں تو جس سیٹ پہ بھی بنائیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں سے یہ یہ اور یہ اور یہ اب آپ یہاں پہ پھر یہاں پہ اسے پھر بھی بنا سکتے ہیں اب ہم ان مماسوں کو کیا کرتے ہیں ہم ڈرا کر لیتے ہیں یہ لیں ان کو بھی ڈرا کر لیں دوڑا اوپر کر لیں یہ لیں اب اس کو بھی ڈرا کر لیں اب ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس تینوں مماسوں نے کیا کیا ہمارے پاس ایک دوسرے کو قطع کیا اب ہمارے پاس کیا آ گیا ہم اس کو پہلے لکھ لیتے ہمارے پاس ایک مربع بنا اور جس نے معاصرہ کیا کس کا سرکل کا تو ہمارے پاس آیا کہ ہم نے دو کثر اے بی اور سی ڈی کہیں چھے پرکار کی مدد سے ہم نے اگلا بنایا اور نکات ہم نے کیا کیا تیسرے دفعہ نکات اے بی سی ڈی پر پرکار کی مدد سے پرکار کی مدد سے کیا کیے مماس کہیں چھے مماس مماس کیا ہے ایسا خط جو کسی بھی دائرے کے ایک نکتے میں سے گزرے ہم اس سے کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ اس دائرے کا مماس ہے ہم نے اے بی سی ڈی پر کیا کہیں چھے مماس کہیں چھے اب ہم نے کیا کیا ہم نے مماس کو مماس کو بڑھائے مماس کو بڑھائیا بڑھانے سے ایسے کرتے ہیں مماس کو بڑھانے سے دیکھیں مماس کو بڑھانے سے کیا ہوا بڑھانے سے وہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو نکتے کس کس پہ قطع کیے ہیں نکتے پی ہم کوئی اس کو نام دے سکتے ہیں کہ یہ پی کیو آر ایس تو ایک دوسرے کو نکتے پی کیو نکتے پی کیو آر ایس پر ایس پر قطع کیا یہ دیکھیں قطع کیا اب ہم نے کیا کیا ہمارے پاس کیا آیا پاس مطلوبہ پس مطلوبہ مربع مطلوبہ محاسرہ مربع محاسرہ مربع پی کیو آر ایس بن گیا ہے بن گیا ہے جو دیئے گئے دائرے کا ہے دائرے کا تو آپ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دیکھو پی کیو آر ایس ہمارے پاس کیا کیا ہے دیئے گئی دائرے کا محاسرہ مربع بنا اس نے دائرے کو محاسرہ کیا ہوا ہے تو آگے دیئے سٹوڈنٹ آپ نے ایک سپسائز نمبر تین اشاریہ دو کویسچن نمبر سکس کیا ہے دائرہ جس کا دائرہ جس کا رداز تین سنٹی میٹر ہے کیا کرنا ہے اس کا محاسرہ مربع اس کا محاسرہ مربع اے بی سی ڈی بنائیں تو یہ اسائیمنٹ ہے آپ کا کویسچن نمبر سے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تین سنٹی میٹر کا کیا کرنا ہے ایک رداز کینش لیا اے نام دے دیا او دے دیا اب تین سنٹی میٹر کے برابر پرکار کھولیں اور دائرہ بنائیں اس کو آگے بنائیں تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہم اس کے نام چینج کر سکتے ہم لکھ سکتے کہ یہ ایکس اور یہ وائی آپ نام چینج کریں اب ہم آ جاتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ والی لائن ڈرہ کرنی ہے تو ہم پرکار مناسب کھول کے یہاں پہ رکھیں اس طرح آرک لگائیں پھر یہاں لگائیں پھر یہاں پہ نائنٹی کا ہم نے کیا کیا ہم نے آسان میں زاویہ بنانا ہے ہم نے اس کو سیدھا ملا دیا سنٹر سے گزرتے ہوئے ایک اور کتر کیا ہے وہ ہمارے پاس آر ایس نام دے دیتے ہیں تو آر ایس ہم نے ایک اور کتر بنایا اور ہمارے پاس ہو گئے چار کتر اب ہم نے بنانا ہے محاصرہ مربع تو اس کیلئے ہم نے کیا کیا جو ہمارے پاس نکات ہے ایکس وائ اور یہ آر ایس اس کے اوپر ہم نے مماس کینچ نے کیونکہ ہمیں مربع چاہیے تو چار مماس ہوں گے تو چار ایک دوسرے کو کتر کریں گے اور یوں ہم کیا کرتے ہیں پرکار کی مدد سے اصل میں ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں نائنٹی کا زاویہ بناتے ہیں اور اس کو ہم سیدھا ملاتے ہیں تو یہ ایک مماس ہوتا ہے تو ہم اس کو نام دے دیتے ہیں اے بی سی ڈی مماس آپ جانتے ہیں کہ آپ یہاں پہ رکھتے ہیں مناسب پرکار کھولتے ہیں پھر آرک لگاتے ہیں پھر ایک سو بیس کا بناتے ہیں پھر یہاں پہ رکھ یہاں پہ رکھ پھر آپ ملاتے ہیں جب آپ اس کو ملاتے ہیں تو یہ مماس بن گیا تو اسی طرح آپ چار مماس بناتے ہیں چار ایک نکتہ اے بی سی ڈی پر کتا کرتے ہیں یہی پراسس آپ نے لکھنا ہے اور یہ آپ کے پاس دیکھیں مطلوبہ جو محاصرہ مربع ای بی سی بن جائے گا اور اس طرح آپ نے ہوم اسائیمنٹ اس کو کرنا ہے آئیے دیئر سٹوڈنٹ آگے بڑھتے ہیں ہمیں دیئے دائرے کا محصور مربع بنائے اب دیکھیں یہ محاصرہ مربع تھا اس نے دائرے کو اب یہ محصور اندر محصور دائرہ بنانا ہے جو سرکل کے اندر ہوگا تو آئیے سب سے پہلے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دیئے گئی دائرے کا ہمیں کیا دیئے گئے ہمیں دائرہ دیئے گئے کہ محصور مربع بنائے اس کے اندر ہم نے مربع بنانا ہے محصور بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا معلوم ہے ہمیں معلوم ہمارے پاس آئے دائرہ دائرہ جس کا مرکز او ہے جس کا مرکز او ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں مناسب رداز دے دیں تو سب سے پہلے یا مناسب مناسب رداز کا دائرہ یہ ہمیں معلوم دیا جاتا ہے تو آگے بڑھتے اب ہم کیا کریں سب سے پہلے ہم کوئی بھی رداز یا کتر لے ایک دائرہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے ایک مناسب رداز کا ایک دائرہ بناتے ہیں یہ لیں ہم نے ایک مناسب رداز لیا ہم اس کا دائرہ بناتے ہیں آئیے دیکھیں ہم اس کے برابر کیا کر لیتے ہیں پرکار کھول لیتے ہیں یہ لیں یہ مناسب ہم نے اس کے برابر پرکار کھولا آئیے یہاں پہ رکھ کے ہم کیا کرتے ہیں ایک دائرہ بناتے یہ دیکھیں پرکار ہلنا نہیں چاہیے یہ یہاں پہ پرکار کو آپ نے گریفت کے ساتھ پکڑنا ہے چلے ہم نے ایک مناسب رداز لے کر ایک دائرہ بنایا یہ لیں ہم نے کیا کیا ہم نے ایک دائرہ بنایا یہ لیں اور یہ ہے ا اور یہ ہے ہم نام دے دیتے ہیں چلے پی کیوں دے دیتے ہیں پی اور یہ چونکہ ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہوگا ہم نے دائرہ بنایا تو ہم اس دائرے کو آگے بڑھاتے ہیں یہ لیں اور یہ ہمارے پاس یہ آیا یہ بلکل صحیح اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے جو کیا ہے ہم پی کیوں اس کو نام دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں میں نے سب سے پہلے میں نے سب سے پہلے پہلے مناسب مناسب رداس لیا اور اس کا دائرہ بنائے میں نے مناسب رداس لیا اور پھر میں نے اس کو کیا کیا ہے میں نے اس کا دائرہ بنا دیا یہ اتنا پرکار کھول کے رکھ ہم نے دائرہ بنائے اب کیا کیا دائرہ بنائے یا ہم کہتے ہیں کہ پی کیو کتر کھ لیا ایک ہی بات ہے اب ہم آگے ہی جاتے ہیں ہم نے ایک کتر یہ لیا ہمیں ایک اور کتر چاہیے تو وہ کتر بنانے کے لیے یہاں میں ایک اور کتر چاہیے جو اس کے ساتھ نائٹی کا ذاویہ بنائیں تو وہ ہمیں بنانے کے لیے پرکار کا استعمال کرنا پڑے گا تو پرکار استعمال کرتے ہیں یہ لیں یہ پرکار مناسب کولیں یہ مناسب ہم نے پرکار کولا یہاں پہ ایک آرک لگائیں یہ ہم نے آرک لگا دیا اب یہاں پہ رکھیں یہ لے یہاں رکھا پھر یہاں رکھا اور یوں ہم نے پھر یہاں آرک لگائیں پھر یہاں آرک لگائیں اور یوں آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ ایک اور کتر کھینچا اور اس کتر کو ہم نے کیا کیا یہاں پر سیدھا ہم نے ملائے یہ لیں اگر آپ کا پرکار سیدھا نہیں ہوگا تو یہ ہمارے لیے کیا ہے صحیح فگر نہیں بنا کے دے گا تو آپ نے پرکار کو گرفت کے ساتھ پکڑنا ہے اور ٹیکنیک کے ساتھ تو ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پر نکتہ اوک پر کیا کیا ہم نے کیا کیے نمبر ٹو پہ دو کوتر ایک کیا ہے پی کیو اور اور ہم نے آر ایس اس کو آر اور یہ ایس ہم نے کیا کیے آر ایس پرکار کی مدد سے پرکار کی مدد سے کینچے ہم نے کینچے جس نے ایک دوسرے کے ساتھ جس نے ایک دوسرے کے ساتھ زاویہ زاویہ بنایا ہے زاویہ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ کائمہ زاویہ بنا ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہمارے پاس زاویہ زاویہ بنایا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے پی کو ایس سے ایس سے کیو کیو کو آر سے ہم نے ملانا ہے تو آئیے ملاتے ہیں ہم ان کو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم ان نکات کو ملاتے ہیں یہ لیں گرین سے ملا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس بی کو ایس سے ملائیں یہ لیں یہ ایسے کر کے جب آپ ٹارٹ کرتے ہیں دنیا اتہ آسانی سے یہ ملائے پھر آپ یہاں سے یہاں تک ملائیں یہ لیں اور اس کے بعد آر کو کیو سے ملائیں یہ اور اس کو کیو کو ایس سے ملائیں یہ لیں کیو کو ایس سے ملائیں تو ہمارے پاس کیا بنا پی کیو پی آر کیو ایس سے کیا بنا ہمارے پاس کیا بنا مربع بنا اور کونسا مربع بنا محصور مربع بنا تو آئیے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے پی کو آر سے آر کو کیو سے کیو کو ایس سے ملائیں تو پی کو پی کو آر سے آر کو کیو سے کیو کو ایس سے ایس کو پی سے ملائیں ملائیں جب ملائیں تو کیا ہوا ہمارے پاس پس مطلوبہ مسلس اوہ سوری پس مطلوبہ مربع کیا بنا پی کیو آر ایس یا پی آر ایس پی آر کیو ایس ہمارے پاس پس مطلوبہ پس مطلوبہ مطلوبہ محصور مربع پی آر کیو ایس بن گئے کس میں دیئے گئے دائرے میں دیئے گئے دائرے میں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پی آر کیو ایس دیئے گئے دائرے میں ایک محصور اندر محصور مربع بن گیا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس دیئے گئے دائرے میں محصور مربع بنانے کا طریقہ اب آپ آپ نے کرنا کیا ہے مرش نمبر تیرہ اشاریہ دو کویسچن نمبر سیون کیا کہہ رہا ہے دائرہ جس اس کا رداز تین اشاریہ پانچ سیمیم ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا محصور مربع محصور مربع پی پی کیو آر ایس بنائیں آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کیا کریں ہم آتے ہیں دائرہ جس کا رداز تین اشاریہ پانچ ہمیں رداز دی ہے سب سے پہلے ہم ایک رداز کیا تین اشاریہ پانچ سیمیم اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پرکار کو تین اشاریہ پانچ کے برابر کھول ہے یہ تین اشاریہ پانچ کے برابر کھولا تو ہمارے پاس کیا آیا یہ آپ نے یہاں رکھے پھر کیا کرنا ہے دائرہ لگانا ہے دائرہ لگایا تو پھر کیا بنانا ہے آپ نے یہ دائرہ لگایا تو یہ مرکز آپ معلوم ہے تو اس پہ رکھے آپ پہلے اس کو آگے بنائیں آگے کیو تک بڑا ہے پی کیو بنا پھر یہاں پہ رکھے آپ مناسب پر کھولیں ایک آرک لگائیں پھر یہاں پہ آرک یہاں پہ آرک بنائیں انگل اور پھر اس کو آپ سیدھا نیشے تک ملائیں آر ایس اور یہ ہمارے پاس پی کیو بھی ایک کتر ہے اور آر ایس بھی ایک جہرے میں بن جائے گا تو دیئر سٹوڈنٹ یہ ہے آپ پریکٹس جتنا کریں گے اتنا ہی آپ کو یہ چیزیں آئیں گی کیوں پریکٹس میں کم این پرفیکٹ تو دیئر سٹوڈنٹ اسی کے ساتھ ہی آج کا سیشن کام اختتام کرتے ہیں نیکس سیشن میں ملیں گے فیلحال اللہ حافظ